بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ڈارک سائیڈ آف الابیر مارکٹ کو ڈسکس کریں گے کہ جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا آیا ہوتا کیا ہے ہو کیا رہا ہے یا ہوگا کیا بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ سمجھانے کے لیے میرا جو چینل ہے وہاں پہ اس پہ یہ سمجھانے hiam میں یہ نہیں کہیں کہ کروڑوں کماروں لاکھوں کماروں ارموں کمالوں بات یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایکسپورٹ کریں ہر بندہ ویڈیوز بنا رہا ہے کہ آپ لاکھوں کمالے ایکسپورٹ کر کے کروڑوں کمالے آپ ارب کمالے اب کیسے کما سکتے ہیں اب agree کسی کما سکتے ہیں ابھی ایک ویڈیو میری نظر پہ گزری کہ میٹ کو جو ہے آپ ایکسپورٹ کر کے تین لاکھ پیڑ پہ ڈیلی کما کے منز کیسے کما سکتے ہیں آپ ہمیں بھی طریقہ بتائیں ہم بھی پھر کما لیں ایسے کیونکہ یہ جو پرڈیکٹس ہیں ہم لوگ آرڈی کر رہے ہیں اس کو پرڈیکٹس کو ایکسپورٹ لیکن اتنا ریوی جنرل نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک شپمنٹ میں تین تین لاکھ روپے بچانے ہیں سمجھ سے بار ہے لیکن لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اچھا گائیڈ کر رہے ہوں گے وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق گائیڈ کریں اس چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے جنرل طریقے سے بتائی جائے اور حقیقت بتائی جائے کہ کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے یہ نہیں بتائی جائے آپ کو سبز باغنی دکھائی جائے کہ آپ جو ہوں کروڑوں کمالے ایک دن میں آکے جی ایکسپورٹ میں جی کروڑوں کمالے اس لیے جو ہے ایک سو ساٹھ ویڈیوز بنا چکوں اس چینل پہ کہ آپ لوگ سیکھ لیں سٹیپ بے سٹیپ ہم ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو ڈارک سائیڈ ہے الویر مارکٹ کی سب سے پہلے ہم لوگ جو جو بھی بندہ ہے فروٹ ویڈیٹیبل ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے یا ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس نے ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے آنکھیں بند کرنی ہے اس کے پاس اگر پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ ہے تو اس نے وہ پھینک نہیں دینا ہے اس میں اس کو جو ہے دس لاکھ روپے اپنے پہ لگائے سیکھیں مارکٹ ویزٹ کریں اس کے بعد جو ساٹھ لاکھ روپے اس نے پھینک رہا ہے اگر دس لاکھ روپے آپ نے پہ لگا لے گا سیکھ لے گا تو اس کا پچاس لاکھ روپے اب بچ جائے گا تو یہاں پہ حقیقت کیا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ساٹھ لاکھ روپے ساٹھ تو ہم نہیں کر دے نا ایک لا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہے تو ایسی کوئی اندھی نہیں بھائی آپ کو جو ہے رات و رات ایک کنٹینر بھیجیں اور ایک کروڑ بیس لاکھ روپے آپ کا مال ہے ساٹھ لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے نہیں مل سکتے الابیر مارکٹ کو سمجھیں وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے وہاں پہ کام ہوتا ہے کمیشن پہ ایک نئے طریقہ کا فراڈ شروع ہو گیا ہے فکس کا کہ ہم جو ہے آپ کو آپ ہمیں مال بھیجیں فکس پہ فکس کیا کونسپٹ ہے کوئی کونسپٹ نہیں ہے فکس کیا بات کریں گے پٹیٹو کی پٹیٹو وہاں پہ سیل ہو رہا ہے پانچ سے ساڑھے پانچ درم یا چار ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ درم تک کا آپ سے فکس پہ کتنے پہ لے گا وہ چھے پہ فکس پہ لے گا آپ سے کیوں لے گا فکس پہ آپ آپ سے کیونکہ آلیڈی ریٹ تو ساڑھے پانچ چل رہا ہے یا ساڑھے پانچ پہ بھی کیوں لے گا فکس پہ آپ سے کبھی بھی نہیں لے گا کیونکہ مارکٹ کا ریٹ ہے ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ روٹ اور اتنا کنٹینر جاتا ہے کہ اس کو ساڑھے چار پہ بھی مل سکتا ہے تو وہ آپ سے فکس پہ کیوں خریدے گا یہاں پیس یہی تو پرابلم ہے جب فکس کا نام آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا تو جو ہے مال فکس پہ ہے اور پیمنٹ لیتے نہیں بڈن کر دیتے ہیں فکس ہے یہاں سے کنٹینر نکال دیا جب کنٹینر نکل جاتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو پیسوں سے کیونکہ کنٹینر چلا گیا اس کے پاس اس کی مرضی وہ پیمنٹ کرے یا نہ کرے اس میں کیا ہوتا ہے نہ تو ہم باہر کو ویریفائی کرتے ہیں کہ باہر کیسا ہے کیونکہ اس نے ریٹ اچھا دے دیا نا ہم میں لالا چاگی بات ہی اور کیا ہو گیا فکس میں ہو گیا جب فکس میں ہو جاتا ہے تو پھر ہم ویسی کہتے ہیں یار چلو پیسے بچ جائیں گے اٹھنی بچ ہم اسی ٹائم کلکولیٹر مارتے ہیں کلکولیٹر مارنے کے بعد اپنے ایوریج نکالتے ہیں وہ زبردہ اتنے ریال بچ جائیں گے اس کو کنورٹ کرنے وہ آیا دس پندرہ بیس لاکھ تو بچ جائے گا تو ایسا نہیں ہے علاویر مارکٹ میں دنیا کی کسی مارکٹ میں جب آپ کمیشن پر کام کرتے ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ساٹھ لاکھوں ایک روڑ بیس لاکھ روپیہ بنا لو ہاں ساٹھ لاکھ کو زیرو ضرور بنا سکتے ہو اگر آپ سمجھ کے نہیں چلو گے پروپر نولیج اور گائیڈنس کے ساتھ نہیں چلو گے تو آپ ہر فیلڈ میں ماری کھاؤ گے تو یہاں پہ اب آپ کو کیا سمجھنا ہے آپ کو باہر کو ویریفائی کرنا ہے جب بھی ساٹھ لاکھر پہ آپ کے پاس پڑا ہے آپ نے اس کو سیف کر کے رکھنا ہے یار اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہاں پہ مارکٹ کیا ہے یہ سمندر ہے اس میں جتنے پیسے ڈالو گے نا وہ اتنا ہی نگلے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ساٹھ لاکھ کو ہم نے سیف کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا اس میں سے ہم نے پانچ لاکھ ہے چھ لاکھ ہے دس لاکھ کا بجٹ رکھنا ہے باقی پچاس لاکھ بلکل سیف رکھ دینا ہے اس کو نہیں چھیڑنا ہے اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں لرننگ کرنی ہے آپ میں ٹھیک ہے لرننگ کیسے کرنی ہے کوئی بھی یوٹیوب چینل دیکھ لیں آج کل سکھا بھی رہے ہیں لوگ ان سے سیکھ لیں ٹھیک ہے یوٹیوب چینل سے سیکھ لیں یا کوئی اور طریقہ ہے اس سے سیکھ لیں لیکن سیکھیں اپنے پھر فرج کریں اس کے بعد ویب سائٹس بغیرہ ہے یہ سارا سیٹ اپ اپنا ہونا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے ایکسپورٹ کرنے لگے آپ نے باہر کو چیک کرنا ہے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے میں نے آرڑی ویڈیوز بنائی بھی ہیں باہر کو کیسے ویریفیک کرنا ہے اس سے پروپر کانٹریکٹ کرنے کانٹریکٹ کرنے کے بعد اس بھائی ساپ کو کہنا ہے جو بھی آپ کا ایمپورٹر ہے اسے کہنا ہے آپ جناب چیمبر آف کومرس دبائی میں آپ جا کے اس پہ سائن اور سٹم کروا کے ہمیں بھیج دیں تاکہ پتہ تو لگے بھائی آپ جو چیمبر آف کومرس کے میمبر بھی ہو کے نہیں ہو پتہ چلے آپ جو فیک جو ڈاکومنٹ بنا کے کیونکہ وہ تو ڈاکومنٹ بھیج دے گا آپ کو ٹھیک ہے جس کو سی آر بولتے ہیں وہ آپ کو سی آر بھیج دے گا وہ تو ہو سکتا ہے کوئی بھی اس پوڑک سوری اس میں ایڈیٹنگ فوٹو شاپ سے کی ہے وہ تو ہمارے پاس تو اوریجنل تھوڑی آ رہی ہے ہمارے پاس تو پکچر آ رہی ہے اس کی ڈاپ سے فوٹو شاپ ڈاپ فوٹو شاپ ہی یوز کر کے اس نے اس میں کوئی بھی رد و بدل کیا تو ہمیں تو نہیں پتا ہم تو سمجھیں گے ہاں بھی یہ اسی بندے کا نام ہے اسی کی کمپنی ہے یہ سی آر نمبر ہے اس کا ہم ویری فائی بھی نہیں کروا سکتے کیوں نہیں کروا سکتے کیونکہ ہماری جو امبیسی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ریپلائی کریں گے وہ ریپلائی نہیں کرے گیا ٹھیک ہے وہ آپ کو وہی سپیم میں ڈال دے گی اٹھا کے اس کے بعد آپ کی میلز سپیم میں جاتی دیں گے اس کے پاس شو ہی نہیں ہوگی ان بورس میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ طریقے کرنی ہے آپ اسی کو کہیں کہ ہمیں جا کے نا دوبائی چیمبر آف کامرس میں جا کے ہمیں یہ اٹسٹ کروا کے دے دیں کہ آپ واقعی میمبر ہیں کے لیے کوئی آگنی لگی ہوئی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے کوئی آگنی لگی ہوئی ہم اس کو جب تک ویری فائی نہیں کر لیں گے تب تک ہمیں جو ہے اپنا پچاس لاکھ کو لانا تک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ہاں ویری فائیڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کانٹریک سائن ہو گیا آپ کا سائن ہو گئے یہاں پہ آپ کے پاس آپ نے اسے کرواریا چیمبر ہو گیا چیمبر کے بعد آپ نے یہاں پہ پھر بھی مALL نہیں بھیجنا Hallelujah پھر بھی مال نہیں بھیجنا آپ نے یہاں سے اڑ کے جانا ہے دبائی ٹھیک ہے ہے فلائے کرنا ہے دبائی وہاں پہ اسے پروپر مٹنگ کرنی ہے نا کہ اس سے میٹنگ کرنی ہے بلکہ چار پانچ اور امپورٹرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے بڑے بڑے امپورٹرز ہیں اس سے ملنا ہے آپ کو تاکہ آپ کو کلیریفائی ہو جائیں کونٹریکٹ ہو گیا کوئی بات نہیں آپ مہینے بعد سامان بھیجیں دو مہینے بعد سامان بھیجیں آپ کا جو کونٹریکٹ ہو گیا نا کیونکہ اچھا آج کل جو بڑی کومن جو پیمنٹ ٹرمز ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے سی ایڈی کیش اگنس ڈاکومنٹس اچھا نائنٹی پرسن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیش اگنس ڈاکومنٹس ہوتا کیا ہے اب وہ سمجھتے ہیں جی کیش جو ڈاکومنٹس ہیں ہم نے بھیجیں گے تو ہمیں پیمنٹ آ جائے گی نہیں اس میں بینک انوالو ہوتا ہے بینک کا جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ انوالو ہوتا ہے جو آپ کا بینک ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب سی ایڈی کوئی بھی آپ کی پیمنٹ آئے گی آپ جونکا ٹرین ڈپارٹمنٹ اس کو کہنا ہے یار یہ اپنے دینہ ہے ان وامیز دینی ہے اور پی Ứگلیز دینی ہے دینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے بھیج دینا ہے بنک کو دی دی کونس وہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا نومینل چارجیز یا بی آپ سے وہ کس کر دے گا جب وہ جو ہے وہی اور صرف کر کے دیگا بنگ بے آب بے وہیے میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ خود ریلیس کرائیں گے یہاں پہ 99% لوگ کیا کرتے ہیں اب نہیں پتا نا تمس کا نہیں پتا اب cash against document کا مطلب کیا ہوا کہ documents کے against پہ آپ کو cash مل جائے گا آپ نے جو original اٹھایا بی ایل اٹھایا بی ایل اس کو original courier کر رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو اب یہ بھی نہیں پتا بی ایل کیا ہوتا اور جو سیوے بل ہے اس کو کیا ڈیفرنس ہے سیوے بل پہ آپ جو ہے clearance جو ہے نا وہاں پہ جو بھی importer ہے وہ آپ کی without documents بھی clear کروا سکتا ہے اگر آپ اس کو WhatsApp کر دیں ان short اس کو surrender بھی بولتے سلنڈر کو بی ایل کو اگر surrender کروا دیں وہ shipping line کر دیتی ہے آپ کو کہ جی یہ بندہ ہے یہ آئے گا container دے دیجئے گا اس کو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ جو ہے باندھ کے آپ نے سارا کچھ اس کو کر کے دی دی ٹھیک ہے سب سے دعا fraud ایسے ہی ہوتا ہے ایسا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اگر آپ نہ چاہے تو آپ کے ساتھ fraud ہو جائیں آپ جو ہوئے ہو آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ fraud ہوتا ہے کیوں لیک آف knowledge کی وجہ سے جب تک آپ کے پاس لیک آف knowledge ہے آپ کے پاس information پوری نہیں ہے باہر کون ہے اب دوبئی میں کون لوگ کام کر رہے زیادہ پاکستانی ہیں انڈیا ہے بنگالی ہیں جو سعودی سعودی جو دوبئی والے شیخ ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے گیارہ پرسنٹ ہوں گے دس پرسنٹ ہوں گے باقی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں آپ کے پاکستانی انڈیا اور جو ہیں بنگالی یہی ہیں وہاں پہ اور یہی جو ہیں اپنی اپنی کنٹریز کے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں انڈیا انڈیا کو لگے ہوئے ہیں بنگالی بنگالیوں کو لگے ہوئے ہیں آپ نے پاکستانی پاکستانیوں کو چونہ لگانے پہ لگے ہیں ہم کیا پریفر کرتے ہیں یار کوئی پاکستانی ہو جائے کوئی سمجھے گا تو سیئے میں وہ آپ کو ایسا چونہ لگاتا ہے آپ جو بیٹھ جاتے ہیں ایک طور ہم نے discuss کر لیا اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وہ بڑی زبدست ٹمز جو یوز ہو رہی ہے تھرٹی پرسنٹ ایڈوانس اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا آپ کو بیل پے یا جو ہے مال آپ کا پہنچے گا اس کو سیل کرنے کے بعد ہم کر دیں گے تھرٹی پرسنٹ ایڈوانس آ گیا تو جو سیلر ہے نا مطلب جو ایکسپورٹر ہے وہ خوش ہو گیا کہ واہ میرے پاس تھرٹی پرسنٹ ایڈوانس آ گیا اب جو ہے نا میں اس کو بھیجوں گا تو یہ باقی بھی بھیج دے گا پیسے کچھ اچھے ایکسپورٹر ہوتے ہیں آپ کا مال اچھا سیل کر کے آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں وہ اچھے ایکسپورٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ سارے اچھے نہیں ہوتے پانچوں بھی یہ برابر نہیں ہے تو دبائی الابیر مارکیر تو بیسے پانچوں گلی گیا وہاں پہ دسوں گلی برابر نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے ترٹی پرسنٹ واس آپ نے لے لیا اور سیونٹی پرسنٹ ابھی بھی اس کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ہنڈر پرسن نقصان نہیں ہو رہا لیکن سیونٹی تو ہے نا اب سیونٹی کیا ہوگا وہ پیسے بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے آپ کا مال وہاں پہ اس نے بیچنا ہے بیچنے کے بعد اس نے ہو سکتا آپ کا نمبر بلوک کر دیں آپ کو کچھ بھی کر سکتا ہے آپ نے اس سے اب کیا کرنا ہے اب اس سے بچنا بھی تو ہے نا آپ نے آپ نے میں نے کہا نا جب آپ کا جب بہت بارہ ویڈیوز میں بول ہیں جب بھی آپ کا ایسے کنٹینر جا رہا ہو کمیشن پہ آپ نے دو ڈھائی لاکھ روپے لگتا ہے یا پہنچ جائے کرو پچاس لاکھ کے نقصان سے تو بہتر ہے نا وہاں پہنچ کے اپنے سامنے سیل کرویا اور واپس آگے یا ویڈ کرو پیچھے ٹیم کو کو اگلا کنٹینر بھی نکالے وہاں پہ جب سیل ہو گیا چار پائن دنوں پہنچ جائے گا تو اگلا سیل کر کے واپس آگے دونوں کے پیسے کٹھے کیے اپنے ایک آنڈ میں بھیجے ہو واپس آگے پاکستان لیکن ہمارے پاس تو پچاس لاکھ روپے کٹھا ہوا ہے ساٹھ لاکھ روپے ہم نے اس کو یوزتوب کرنا ہے کیونکہ ہم کیوں جائیں باہر ہمیں ٹراسٹ ہے جی ہم نے تو آنکھیں بند کر کے وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے ایکس وائی زی بندہ ہے ہم نے ڈھونڈا لیا اس کو نیٹ سے اور ہم نے تو اس کو کرنا ہی کرنا ایکسپورٹ اس پہ ہمیں بروسہ ہی دنا ہے ہمارے ساٹھ لاکھ جو ہم نے مہنے سے کمائے ہوئے ہارڈ ان منی ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے لیکن ہمیں جو الویر مارکٹ میں بندہ بیٹھا ہے نا وہ پکا سچا بندہ ہے وہ جو ہے آپ کو فراؤڈ نہیں کر سکتا وہ آپ کو ایسے سبز باگ دکھاتا ہے نا یہاں پہ ایک بڑا ایک اور بھی بڑا کومن سی چیز ہو رہی ہے ایک تو ہو یا سی ایڈی یہ تو یہ تو باہر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے سوری سیلر کا مسئلہ ایکسپورٹر کا مسئلہ اس کو نہیں پتا کمس کا اب یہ جو تھرٹی پرسائی یہ بھی سیلر کا مسئلہ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے میں نے بتایا آپ کو ریڈ زیادہ بتایا تھے پٹیٹو کو کیا ریڈ چا رہے ریڈ زیادہ بتایا تھے تو بندہ کلکولیٹر مارتے ہیں تو وہ تو آپ کا دیکھیں نا نقصان مال ہے نا وہ آپ اس سمجھ جائے کہ وہ آپ کو جو ہے نا روم نمبر ہے ٹھیک ہے کیوں آپ سے زیادہ لے رہے ٹھیک ہے فکس پہ بھی لے رہے تو آپ سے کیوں لے رہے یہ بھی فراؤڈ ہے ٹھیک ہے فکس پہ کوئی مال نہیں جاتا فروٹ ویڈیٹیبل جاتا ہی فکس پہ وہ اس پہ ہے کمیشن پہ جاتا ہے کوئی بات کرتا ہے نا کہ ہم فکس پہ بھیجتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کو سمجھ دیا کہ رہے ہاں بھی ہو سکتا ہے ہے بھیجتا ہو ہو سکتا ہے وہ بھیج نہیں سکتا ہو ہو سکتا ہے بھیجتا ہو وہ کہہ رہا ہے تو مال لے لیکن جاتا نہیں ہے ٹھیک ہے فکس پہ مال نہیں جاتا ہو گیا دوسرے نمبر پہ ہوتا کیا ہے کمیشن میں اب جو normal ہے نا الویر مارکٹ میں چل رہا ہے پانچ پرسن کمیشن چل رہا ہے یہ normal کمیشن ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی نیا ہوتا ہے نا بندہ اب انہیں پتہ communication سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ نیون ہے اسے وہ کیسے کھیلتے ہیں کیونکہ اچھا یار ایسا کرتے ہیں ہم آپ سے تین پرسن کمیشن لے لیں گے بھائی کیوں لے لوگے تین پرسن کمیشن جب چلی پانچ پرسن رہا ہے تو آپ جب تین پرسن کمیشن ہے آپ میں آیا تھی لالش دو درم بچ دو پرسنٹ بچ رہا آپ کا آپ فٹا فٹا کلکٹ پھر مارتے ہو آپ کے تو یار اتنے پیسے بچ جائیں گے تو یہ تو زبردست ہے تین پر بھیج دے یار تین پر اس کو بھیج دیتے ہیں یہ لالچ آ جاتی ہے آپ میں پیسے بچا رہے ہو لالچ کر رہے ہو جب لالچ کرتے ہو نا پھر وہاں پہ جو بندہ بیٹھا وہ جو ہے نا وہ بڑا تیز بندہ جو لویر میں بیٹھا ہوئے کیوں مطلب اگر پاکستانی ہے تو یہاں سے گیا ہوئے دوسری کنٹری میں گیا ہوئے تو اس کو سارے ڈاو پیج پتہ ہیں اسے دو پیج لگانے ہیں اس کو تو مال چاہیے نا ٹھیک ہے اسے دو پیج لگا کے آپ سے مال لیں تین پرسنٹ پہ اس کے بعد جو آپ کا مال ہوگا آپ کہتے کہیں گے یار میں پانک پرسنٹ پہ بھی آپ چالیس پچاس لاکھ کا کنٹینر سے دو پرسنٹ پہ اپنے بڑا گھر کرویں گے یہ ذہن میں رکھئے گا تو آپ جو ہو پچاس لاکھ اس طرح ضائع کرو گے تو لیک آف نولیج جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو مارے گی تو نولیج پوری لیں ٹھیک ہے پوری انفرمیشن لیں آپ لوگ یہ برنا مار کھائیں گے آپ لوگ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ میٹ ایکسپورٹ کریں تین لاکھ رفیہ کمائے نہ بھائی ایسے کوئی گیم نہیں ہے سب یہ جو نا کلک بیٹ اور یہ فلانے چکروں میں لگے لگایا ہوئے آپ لوگوں کو بھی آپ بھی فنٹ ڈالتے ہیں کہ یار آپ جو نا آہ چلی پورٹر بھیجو اور کروڑوں کماؤ کیسے کماؤگے آپ کے پاس تو باہر ہی نہیں ہے باہر کس کے پاس ہے کوئی بار نہیں ہے آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ہی ویڈس اپ پہ بھی آ کے کرتے اور گروپ میں بھی آ کے کرتے ہو پرسنل بھی آ کے کرتے ہو جو ویڈیوز ہیں اس کے نیچے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بائیس نہیں ہے اب مجھے بتاؤ جب باہر ہی نہیں ہے تو تین کروڑ یا دس کروڑ یا تین لاکھ میل کیسے کماؤگے آپ کا میٹ بھی اکثر کمیشن پہ ہی جاتا ہے زیادہ تر کمیشن پہ ہی جاتا ہے کیسے کماؤں گے یہاں پہ ریٹ ہوتا ہے چودہ سو روپیہ وہاں پہ بکرا ہوتا ہے تیرہ سو روپیہ کیسے کماؤں گے یا آپ لوگ خیر یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا کہ میں آپ لوگوں کو لوگوں کی حقیقت بتاؤں میں آج الویر مارکٹ کو ڈسکس کروں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اس لیے میں ہمیشہ بات سبات کرتا ہوں آپ لوگ لوکل پہ کام سٹارٹ کروں جب تک لوکل پہ کام سٹارٹ نہیں نہ کرو گے تب تک آپ لوگ لوگوں کو نہیں سمجھو گے آپ آتے ہو ابھی مجھے ایک میسیج آیا تھا انڈین کا کہ ہم مجھے ریڈ چلیک سپورٹ کرنی ہے میرے باہر نہیں ہے میں نے اسے ایک کوسٹن کیا میں نے کہ آپ لوکل میں کام کر رہے ہیں اس کا آگے سے جواب ہے نو تو میں کیا بتاؤں اس کو کہ بھائی آپ کو میں مند کروں کہ جا کے آپ لوکل پہ کام کریں آپ لوکل پہ کام کریں یار پہلے چھ مہینے لگائیں اپنی سرویسز کو دیکھیں آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں کمیونکیشن دیکھیں آپ کیسے کر سکتے ہیں تب ہی آپ کمیونکیشن کریں گے لوکل میں بھی فراڈ بہت زیادہ ہے جب آپ یہاں سے فراڈ سے بچ جائیں گے تو انٹرنیشن آٹومیٹکلی بچ جائیں گے کیونکہ آپ کو ایک گیم پتہ ہے سپلائر آپ کے پاس ہے چیزیں آپ کے پاس ہے پیکنگ ساری آپ کو پتہ ہے سب کچھ آپ کو پتہ ہے تو آپ اگلے فراڈ سے بچ جائیں گے یہاں پہ پیمنٹ ٹرمز آپ کی کیسے سیٹ ہوتی ہے وہ ٹیم ٹیم ٹرمز آپ نے آگے بھی سیٹ کرنی ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایڈوانس لیتے تو ایڈوانس لیں سامان پہنچ کے لیتا ہے تو آپ جیسی آپ کا سامان پہنچتے ہیں تو بی ایل آپ نے نہیں دینا اس کو سرندر کروا کے یا اریجنل بی ایل ڈاکومنٹس نہیں دینے اس میں کیا ہوتا ہے اریجنل ڈاکومنٹس نہیں دیں گے اگر وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا بھی دن تھری ڈیز کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ہے جو شپ شپنگ لائن ہے اسے بات کریں نوٹی فائر پارٹی کو چینج کروا دیں وہ آپ سے میرا خیال ہے پچاس ڈالر لیتی ہے ستر ڈالر لیتی ہے تو آپ کیا جاتا ہے آپ کا اس نہیں جاتا ہے ہمیں پیمنٹ ٹرمز نہیں پتا ہمیں نولیج ہی نہیں ہی ہم لینا بھی نہیں چاہتے ہمیں صرف بائر چاہیے تو الابیر مارکٹ کو سمجھیں یہ یہ بیسک ہے کیوں الابیر مارکٹ کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیں ہمارے جو ہیں نا مینگو کے سو ڈیٹھ سو دو سو کنٹینر جو ہے ایک شپ پہ چلا جاتا ہے ہم پاگل ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم بہت سیاں ہیں ہم جو ہیں ان کو کھلا رہے ہیں اپنی جو ہے نا اپنا نقصان کر کے ان کو کھلا رہے ہیں سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آتی میں ہے پریشان ہوں کہ پچیس لاکھ روپے ایک کنٹینر میں لاؤس کر کے اگر چار کنٹینر اس کے شپ پہ جا رہے ہیں تو وہ دو مطلب ایک کروڑ کا نقصان ہے کیسے سروائیو کرے گا سمجھ سے باہر ہے لیکن کر رہا ہے آئی ڈونٹ نو کیسے اب آپ کے پیسے پھز گئے اب آپ کیا کریں گے اب آپ کو پاس تو کوئی حل نہیں آپ پاکستان میں بیٹھے میں تو پھر فلائے کرنا پڑے گا آپ کو وہاں پہ ریکاوری ایجنسیز ہیں آپ کو ان سے ملنا پڑے گا وہاں پہ جو سی اچھی ہے جس نے کلیر کروایا تھا مال اس سے ملنا پڑے گا امبیسی کے پاس جانا پڑے گا جو اس کے کامرس دپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا جس کا کوئی وہ نہیں ہے جو آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گا رحمد اللہ کسی طرح کی سپورٹ نہیں کرے گا آپ کو تو میرا بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں پہ باتی جائیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے آپ پولیس ٹیشن میں بھی نہیں جا سکتے پولیس ٹیشن میں جائیں گے کیسے آپ ریپورٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ انٹرنیشن ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ وکیل ہائر کریں گے اس پہ کیس کریں گے اب وہ بندہ کدھر سے ڈھونڈیں گے کوئی پتہ نہیں ہے وہ تو بھاگ چکا ہوگا وہ جو اپنے نمبر بند کرے گا اس کے بعد جو اس کی کمپنی تو آلیڈی وہ جو ہے جلدی بند ہو جاتی ہے بند کیا ہوتی ہے بورڈ اتارا اس میں پیک کیا نکل گئے تو یہاں پہ اب سمجھنا یہ ہے نا کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے الابیر مارکٹ ایسا نہیں کہ سارے ہی خراب ہیں اگر سارے خراب ہوں تو کبھی اتنا کام نہ ہوں گا لیکن لیکن کچھ لوگ تو خراب ہیں جو کچھ خراب ہیں جو کہتے ہیں نا طلاب جو ہے ایک مشلی پورے طلاب کو گندہ کر دے تو یہاں پہ مچھلیاں جو ہیں نا یہاں پہ ایک مشلی نہیں یہاں پہ کافی مشلی جنہوں نے پورا طلاب گندہ کیا پڑے ٹھیک ہے مارکٹ کا نام معلوم ہے یہی سعودیا میں ہوتا ہے یہی مسلم یہی وہ یہی ہو رہا ہے ٹھیک ہ مسلم سعودیا میں یہ ہوتا ہے وہ مان میں ہوتا ہے بحرین میں یہ ہوتا ہے يوتا ہے đبائی میں یہ ہوتا ہے کیا یار کس ر Pos omega لیکن آپ لوگ کو اپنے پیسے save کرنا ہے آپ لوگ اپنے پیسے save کروگے کہ کوئی بھیiblyو کوئی بھی آپ بھیج دو پوڑے اکثر نائنٹی پرسن لوسی دیتے ہیں کیوں کیوں کہ ایک تو ہو گیا نا یہ جاتا ہی کمیشن پہ ہیں باقی بھی اگر آپ فیفٹی پرسن کیونکہ اگر آپ فیفٹی پرسن باز بھی لے دیتے ہو نا فیفٹی پرسن رمیننگ ہوتا ہے بھی آپ کو نالیج نہیں ہوتی وہ آپ کو ایسی ٹمز میں پساتا ہے آپ کو نالیج نہیں ہوتی جب نالیج نہیں ہوتی نا جو پچاس پرسن ہے وہ بھی آپ کا جب بے شک وہ آپ کی پریشبل آئٹم ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے آج اس ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا الویر مارکیٹ کے ڈارک سائٹ کو یہاں پہ میں نے اور بھی چیزوں کو ڈسکس کیا تو آپ لوگوں کو سمجھنا یہ ہے کہ آر آپ کو کام کیسے کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑے پیسیوں بندہ کر لیتا ہے لیکن جب تک چیزیں نہیں پتا آپ ایکسپورٹ مت کریں لوکل مارکٹ میں کام کریں اچھی مارکٹ ہے ایسا مارکٹ نہیں ایسی بات نہیں کہ لوکل مارکٹ بری لوکل مارکٹ میں کام کریں پھر ایکسپورٹ پہ جائیں ایک دم سے جمپ نہ کریں مجھے ایکسپورٹ ہی کرنا ہے بات سمجھانے کی یہ تھی کہ آپ لوگ نولیج لیں انفرمیشن لیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں ٹی ڈی ڈیب ہے ای کامرس سوری چیمبر آف کامرس ہے اس پہ وزٹ کریں ان کو وزٹ کریں انفرمیشن لیں بہت سی انفرمیشن ان سے نکالنے ہی کوشش کریں جو آپ کی پورڈک کے رلیٹیڈ ہے اس کے بعد ایکسپورٹ میں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو سے بھی کچھ سیکھنے کو ملاؤ گا میری ویڈیو کو لائک سیسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آنے والے انپورٹر ایکسپورٹر بھی اس سے کچھ نہ کو سیکھ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ